امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لیا ہے امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پر پہنچتے ہیں ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آگے اور فرمانے لگے کیونکہ غوث آزم تو مقلد امام احمد بن ہنبل کے تو آپ فرمانے لگے اے شیخ عبدالقادر جیدانی بے شک علم شریعت علم حقیقت علم حال اور فیل حال اببدالقادر تمہارا موتاج اگر امام احمد بن ہنبل خود کہتا ہے ان میں تمہارا موتاج علم شریعت کے اندر علم حقیقت کے اندر علم حال کے اندر اور فعل حل کے اندر میں تمہارا معتاج ہوں اور امام احمد قبی رفائی بلند آواز سے بڑا بڑوں کو جانتا ہے نا اب امام احمد قبی رفائی خود کتنے بڑے امام ہیں سرکار کی بارگمہ آذیر ہوتے ہیں سلام عرش کرتے ہیں سرکار دو عالم کا دست مبارک احمد قبی رفائی کے لئے باہر تشریف لاتا ہے اس عمر نوے ہزار لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد قبی رفائی کے سلام کے جواب میں سرکار نے ظاہراً اپنا دست مبارک نکالا فرش سے بھی رس کرنے لگے کہ ہم صبح سے شام تک شام سے صبح تک سرکار پر سلام پڑتے ہیں دیکار کی ظلق بھی نظر نہیں آتی یہ احمد قبی رفائی خود ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے سرکار نے براہ راست دست عمر باہر نکالا احمد قبی رفائی نے بوسا ریا اور سرکار دو عالم نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے کس کا مقام میری بارگاہ میں وہ امام احمد قبی رفائی غوث پا کے بارے میں پتا ہے کیا فرماتا ہے فرماتا ہے غوث اعظم کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اب یہ الگ باتیں شریعت کیا ہے اور سمندر کیا ہے دائیں ہاتھ ہم کیا کہتے ہیں یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے کیا کہتے ہیں یہ میرے تو آپ فرماتے ہیں شریعت کا سمندر غوث پا کے تو دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے اب یہ حقیقت اتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب اس کے قریب بھی نہیں پہنچیں امام کہتے ہیں کہ غوثپا کے بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے اب سنو جس میں سے چاہیں پانی پیئیں اور زمانے میں ان کے کوئی سامی نہیں